اسلام علیکم ویلکم ٹو فائزاز کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بالکل مزے میں ہوں گے تو آج ہم جو ریسپی بنانے والے ہیں وہ ریسپی کا نام ہے فرائیڈ چکن اور فرائیڈ چکن کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ٹیو کلو چکن اور یہاں پر چکن کو میں نے سرکا اور نمک لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ پر چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا اکسس وارٹر بھی نکل چاہے اور اس پروسیس سے اس کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اب یہاں پر ہم نے چکن کو اچھی طرح سے کر لیا ہے کھلے پانی میں اچھی طرح سے اس کو واش کرنا ہے تاکہ ہم اس کو میرینیٹ کر سکیں اور اب ہم اس کی تیار کریں گے میرینیشن میرینیشن کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے نمک نمک جو ہے وہ آپ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ اکورڈن ٹو یور ٹیسٹ لینا ہے کیونکہ ہم پہلے بھی نمک یوز کر چکے ہیں یہ بات سے میں رکھ کے پھر نمک ڈالیے گا اس کے بعد ہم نے اس میں اٹ کیا تھا گرم مسالہ اس کے بعد ہم نے اس میں اٹ کیا گرین چیلی اور پھر ساتھ میں کٹی ہوئی سورپ مرچ اور پھر لسن اور ادرک کا پیسٹ آپ چاہے تو یہاں پر کالی مرچ بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور یہ جو میں نے کونٹی لی تھی یہ بلکل ٹھیک تھی اس کی مطلب کہ بہت سپائسی نہیں تھا آپ اپنے سپائسیز کے کورڈنگلی سپائسیز کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ میرے ساتھ سے ایسا بنا تھا کہ بچے بھی کھا سکتے تھے اور بڑے بھی اس کو کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اب یہاں پر کریں گے چکن میں اٹ اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ پورے چکن پر لگانا ہے اس طرح سے اس کو لگانا ہے تاکہ یہ ہر بوٹی پر اچھی طرح سے لگ جائے پھر اس کو ڈھام کر ہم نے رکھ دیا تھا سائٹ پر اور تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ہم نے اس کو میرینیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا آئل گرم آئل گرم کہہ کے ایک طرف بول میں میں نے لیا ہے میدہ اور میدے کے اندر تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور دوسرے بول میں میں نے لیا ہے دہی دہی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو کر لیا ہے بلینڈ وہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے اور پھر ہم نے تھوڑا لیکوڈی ہوگا پھر ہم نے سب سے پہلے بوٹیاں جو چکن ہیں چکن کی ہیں ان پر ہم نے کوٹنگ کرنی ہے میدے کی اور اس کے بعد ہم نے ان سب کو ڈپ کرنا ہے دہی میں اور دہی میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر ہم نے اس پر میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے میدے کی کوٹنگ کر کے اس کو ہم نے گڑاہی میں رکھ دینا ہے پکنے کے لئے یہاں پر اس پر خیار رکھئے گا کہ ایک ہاتھ آپ کا ڈرائے رہے اور ایک ہاتھ سے آپ دہی میں ڈپ کی ہوئی جو چکن ہے اس کو نکال کر میدے میں رکھ سکیں اگر دونوں ہاتھ آپ کے گیلے ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہاں پر بہت زیادہ میس ہو جائی ہے یہاں پر ہم نے چکن ڈال دیا تھا فرائے ہونے کے لئے اور اس کو ہلانا نہیں ہے جب تک کہ ایک سائٹ سے یہ براؤن نہ ہو جائے جب ایک طرف سے براؤن ہو جائے تو پھر یہاں پر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ دوسری طرح سے بھی اچھا سا کلر آ جائے اور اندر تک پک جائے پندرہ منٹ میں آپ کا جگن بالکل اچھی طرح سے ریڈی ہو جاتا ہے اندر تک اچھی طرح سے پک جاتا ہے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ہڈی کے پاس جی تو یہاں پر ہمارا چکن ہو گیا ہے تیار اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور کیچپ کے ساتھ کھائے گا بہت مزیدار ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ سبسکرائب کرنا ملتے ہیں